حکومتیں گرائیں گئیں کسی کی نہیں بلکہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ پانچ سال چھے سال کے بعد پاکستان آج کہاں کھڑا ہے یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ تحریک انصاف جو اس وقت تھی وہ تحریک تباہی بن جائے گی اور پورے پاکستان میں تباہی پھلا نو مئی دوہزار تیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس ملک کی خلاف سازش کی گئی نو مئی کو فوج کا تختہ الٹنے کی بھیانک کوشش کی گئی کسی کو علم نہیں تھا تحریک انصاف تباہی بن جائے گی نواز شریف کی دشمنی میں نون لیگ کو نشانہ بنایا گیا الیکشن وقت پر ہونے چاہیے بنی گالا کا گھر غیر قانونی طور پر بنایا گیا نواز شریف کی سزا کا دن سیاحترین دن تھا پینما کا نام و نشان نہیں تھا کاما کی بات سامنے آ گئی شہباز شریف کی میڈیا ٹاک میرے دور میں صاف پانی کے ہزاروں پروجیکٹ لگائے گئے یہ مل ہماری وراثتی شگر مل ہے جو بیٹے کو ٹرانسفر کر دی ہے مجھے کہا گیا بیٹے کی شگر مل کے باہر گندہ نالا تعمیر کروایا ہے یہ گندہ نالا ایک ایم پی اے نے تعمیر کروایا مجھے ڈیب نے صاف پانی میں بلا کر آشیانہ کیس میں گرفتار کیا پھر مجھے رمضان شگر مل کے جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا دوہزار چودہ میں سندھ حکومت نے گننے کی قیمت کم کر دی بارہ عرب روپے سندھ حکومت نے اپنے خزانے سے کسانوں کو دینے کا فیصلہ کیا میں نے سرکاری خزانے سے رقم دینے سے انکار کیا مجھے چیف سیکریٹری نے لکھا کہ چینی کی بہتات ہے ہم اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں میں نے پنجاب کے سرکاری خزانے سے شگر ملوں کو پیسے دینے سے انکار کیا اور عوام کا پیسہ بچایا ایتنال پر میں نے ایک سائز ڈیوٹی لگائی رمضان شگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف کا عدالت میں بیان عدالت نے سماعت بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی اور عزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دورکنی بینچ سماعت کرے گا سابق وزیراعظم کے وکیل امجد پرویز آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے عدالت نے فلیکشپ ریفرنس میں قائد نونلک کے بریت کے خلاف نیب اپیل بھی آج سماعت کے لیے مقرر کر رکھی ہے اور عزیزی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے دائر نیب کی اپیل پر بھی آج سماعت ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کے دو کیسز کا ٹوائل جیل میں ہی ہوگا احتساب عدالت اوشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنٹ سکینڈل کی سماعت اڈیالہ جیل میں کرے گی وزارت قانون و انصاف نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل ٹوائل کے نوٹفکیشن جاری کر دیا الیکشن میں جو جذبہ ہوتا ہے وہ عوام میں نہیں ہے ووٹ مانگنے والوں کو لگ پتا جائے گا ہر طرف بھوک اور مہنگائی ہے لوگوں نے گھروں کے باہر بجلی بل لٹکائے ہوئے ہیں میرا اتحاد اللہ کے ساتھ ہے کلم دباد سے راولپنڈی کی دونوں سیٹیں نکلیں گی سابق وفاق کی وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتکو سیئرمن پی ٹی آئی توشا خانہ کیس میں سزا کے باعث پارٹی سربراہی سے دست بردہ سینئر نائب صدر شیر افضل مربت کا دعویٰ پارٹی ترجمان کی جانب سے دعویٰ کی تردید پارٹی لیکشن سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا انٹرا پارٹی انتخابات میں امیدواروں کا تائین ہوا گا تو میڈیا کو بازابطہ طور پر نام جاری کیے جائیں گے ترجمان تحریک انصاف کی وظاہر شیر افضل مربت اپنے دعویٰ پر ڈٹ گئے سوشل میڈیا پر بیان جاری کر دیا شیئرمن پی ٹی آئی کی دست برداری کا فیصلہ سینیٹر علی زفر بیریسٹر گوہر علی اور عمیر نیازی کی موجودگی میں ہوا سمجھنے سے کاسر ہوں کہ گمراکن پریس ریلیز کی انشاری کی گئی میڈیا متعلقہ افراد سے میرے بیان کی تصدیق کر لے شیر افضل مربت انٹرلڈ انڈیکس تاریخ میں پہلی بار ایک سٹھ ہزار کی حد دوبور کر گیا معیشت میں بہتری کے اثرات آنے لگے سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال سٹاک مارکٹ میں تیزی کا روجہان برقرار سات سو اکیاسی پوائنٹس کا اضافہ اربی چیف جنرل آسی منیر کو پاک فوج کی کمان سنبھال لے ایک سال مکمل جنرل آسی منیر نے کمان سنبھالی تو بطنے عزیز کو پہاڑ جیسے چیلنجز کا سامنا تھا مشکل ترین دور سے گزرتے پاکستان نے ایک سال میں حیران کن کامیابیاں سمیٹھیں تین سو پینسٹ روز میں کیے گئے اقدامات نے پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے دروازے کھول دیئے ساٹھ ارب ڈالرز سے زائد کی گئر ملکی سرمایہ کاری اب زیادہ دور نہیں ذرائی انقلاب کے نتائج چند ماہ کی دوری پر ہیں سنجیدہ معاشی پولیسز کے باعث آئی ایم ایف بھی حکومت پر اعتماد کرنے لگا سٹاک مارکر نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ملٹری ڈیپلومیسی کے ذریعے پاکستان ایک مردبہ پھر عالمی دنیا میں اہم ممالک کے قریب ہو گیا فضائی علودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک لاہور کا دنیا کی علودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر شہر کا آسط ائر کوالٹی انڈیکس تین سو دو ریکارڈ مال روڈ کے گردنوہ میں ائر کوالٹی انڈیکس چار سو ستتر ریکارڈ کیا گیا فضائی علودگی کے باعث شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے لکام بخار اور گلے کی انفیکشن کا شمار مریضوں کی تعداد میں اضافہ شہری گھروں سے نکل دے وقت ماسک استعمال کریں تیبی ماہرین کا مشورہ آئینی ترامیم اصلاحات اور اندخابی الائنس پر مزاکرات نون لیگ اینکیو ایم قیادت کی آج اسلام آباد میں ملاقات ہوگی کراچی کی سطح پر سیٹ ایڈ جسمنٹ کا جائزہ لیا جائے گا ملدیاتی داروں کے مالیاتی اور انتظامی اختیارات کے لیے آئینی ترامیم کے مصودے پر بھی بات چیت ہوگی نون لیگ کے متعدد براہنما چھبیسویں آئینی ترامیم کے حامی ہیں ایم کیو ایم نے قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ سے ہی از لاک اف ونڈز دینے کی ترمیم پیش کی ہے جنگ بندی میں توصیح کے بعد قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری اسرائیل نے وزید تیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا تل عبیب کی بدنام زمانہ اور فرجل سے رہائی پانے والوں میں پندرہ مرد اور پندرہ خواتین شامل اب تک اسرائیل کی جانب سے 186 فلسطینیوں کو رہا کیا جا چکا فلسطینی قیدیوں کو بارہ اسرائیلی یرگمالیوں کے بدلے رہا کیا گیا اماس مجموعی طور پر 85 اسرائیلیوں کو رہا کر چکا غیر قرونی افغان باشندوں کی بطن باپسی کے سلسلہ جاری 28 نوبیمبر کو 1195 افغان باشندے واپس لوٹ گئے واپس جانے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل اب تک 3,85,993 تارکین وطن باپس جا چکے پاکستان نے افغان تارکین وطن کی 40 برستک مہمان نبازی کی وطن باپس لوٹنے والے بھی خوش موسیقی